بھوڑا سا یہاں کی انفرمیشن ایسی دے دوں جیسے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی جو بے اولاد ہیں اکبر باشر کو بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے دعا مانگی منت مانگی یہاں آنکر تو ان کو ایک بیٹا ہوا تو انہوں نے یہاں آنکر وہ پیدل آئے تھے یہاں پیدل آتا ہے انہوں نے یہ بڑن دروازہ بن بایا کیونہوں نے مراد مانگی تھی یہ پیڑ دیکھ سکتے ہیں اس پیڑ کا فل کھانے سے گوندی تو آپ لوگ اگر وہ کھا لیتے ہیں نا تو یہاں کے ر احم و کرم سے اسلام علیکم سلام علیکم گوڑ مورننگ تو کیسے آپ سب تو آج ہمارا تسرا دین ہے اجمیر شریف میں تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں تارہ گھر کی پہاڑی دیکھنے کے لئے اور وہاں پہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا جاد ہوئی پچھل کافی زیادہ مزہ آئے گا آج اس بیوگ میں کافی ٹائم لگے گا پیدل جانے میں مگر میں آپ لوگ کو اس بلوگ میں پیدل کا راستہ دکھاؤں گا تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں یہ درگہ کے پاس سے یہ دوسرا راستہ آ رہا ہے تو چل رہے ہیں ہم لوگ اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تارہ گھر پہاڑی ابھی شروع بات ہے آپ لوگوں کو ایسی چڑھائی دیکھنے کیلئے ملے گی ابھی تو سینڈی بینک بھی ہیں آگر چل کے پورا کلے کی ٹائپ میں پورا جیسے کلے میں رہتا نا وہ ایسی ہے آپ لوگ کو دکھاؤں گا میں یہ دیکھ سکتے ہیں اجمیر شریف کا بیو اور یہ تو ابھی ہم لوگوں نے کافی سفر تیہ کر لیا ہے نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ درگہ بھی ہے جانے بیر میرہ سید حسین کی درگہ پر جو کی تارہ گھر پہاڑی پہ ہے کافی زیادہ مزہ آئے گا بھائی بہت اونچی چڑھائی ہے لگ بھائی آدھے ہنٹے سے زیادہ ہو گیا چڑھتے چکے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی ہم لوگ آدھے راستے تو آگئے ہیں اور ابھی آدھا راستہ باقی بھی ہے ابھی کافی دور ہے اور اوپر چلنا پڑے گا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آدھے راستے تک ہم لوگ اوپر آ چکے ہیں بھائی دیکھ سکتے ہیں سامنے ڈھائی دن کا جھوپڑا بھی ہے اور دیکھیں پہاڑی کتنی پیاری دیکھ رہی ہیں یہاں سے بہت زیادہ خوبصورت بہت شاندار اور یہ سامنے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ ابھی تاراگڑ کی پہاڑی پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ کافی ساری درگا بھی ہیں جیسے کہ ابھی اپنے راستے میں شروع سے پیدل والے راستے سے آ رہے ہیں جو کہ ہم لوگ پیدل کے راستے سے سفر کر رہے ہیں تو کافی ساری درگا پڑی بیچ میں ابھی ایک درگا دیکھ رہے ہیں میرے پا سامنے ایک درگا یہ ہے یہ درگا ہے جو بڑے پیرسا بہت سے پاک تھے تو یہ ان کے پوز کے درگا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زیارت کر سکتے ہیں میں آپ لوگ بھی اندر کی ویڈیو سے لینا کہیں بھی زیادہ تر درگا پر علاو نہیں رہتا ہے تو اندر کا میں نہیں دکھا سکتا ہوں میرے تو زیارت ہو گئی ہے الحمدللہ تو یہ جو غصے پاک کے پوتے آرام فرما رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ جو درگا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ غصے پاک کے پوتے مزار شریف ہے تو وہ یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں تو باقی دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو دکھرا ہے آپ لوگ کو یہ ہے وہ آنے سا کر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی محنت و مشکتوں کے بعد ہم لوگوں نے لگ بک تھوڑا سا سفر اور بچا اتنا سا لگ بک آدھے سے بھی زیادہ سے زیادہ کمپلیٹ کر لیا ہے بس اتنا باقی ہے تھوڑا سا تھوڑا سا بولے تو پھر بھی ابھی پندرہ سے بیس منٹ کا سفر ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہاں آکے تھوڑا سا سکون ملا ہے کیونکہ یہاں پہ ہوا چل رہی ہے نیچے سے تو کافی سارے چڑھائی تھی بھائی لگ بک دو گھنٹے سے چل رہے ہیں ہم لوگ دو گھنٹے سے اوپر ہی ہو گئے اور کافی زیادہ مزہ آگا میں آپ لوگ کو وہ چیز دکھاؤں ہوں جس چیز کے لئے ہم لوگ جا رہے ہیں اوپر جادوئی پتھر بھی ہے سب کچھ ہے میں اوپر جا کے سب کچھ بتاؤں ہوں کمپلیٹ ہو گیا لگ بک ابھی یہ پندرہ بیس منٹ میں ایسی لگ رہا ہے اور آدھر گھنٹہ لگے گا اوپر جانے میں اور باقی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ view یہ کیا خوبصورت view ہے اور میں نے جو ابھی آپ لوگوں کو یہ جو درگہ لکھائی ہے یہ درگہ وہ ہے جو کی چاند کی سولہ تاریک کو کافی سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں سولہ سید سولہ سیدوں کے روزے جو رکھتے ہیں یہ وہی درگہ ہے ان کی تو ابھی ہم لوگوں نے بھی زیارت کی آپ لوگوں کو بھی زیارت کرا دی میں نے اور باقی چل رہے ہیں سفر داری یہ ہمارا جاد ہوئی پتھر دیکھیں گے اوپر درگہ بھی ہے وہ بھی دیکھیں ابھی ماہی نور جد کرنے لگی تھی کار میں بیٹھنے کی تو یہاں پہ تھوڑا سی راستہ ہے یہاں سے وہاں تک ہی لے کے جائیں گے بچوں کا دلی تو بیلنا ہے باقی دیکھ سکتے ہیں یہ یہ یہاں پہ جو ہے اپ لوگ کان لگا کر سنیں گے تو یہاں پہ گھوڑوں کی آواز آئے گی یعنی جیسے گھوڑے چلتے تھے اُس جمعانے میں تب کی آواز ہے یہاں پہ سب لوگ یہی بول رہے ہیں تو یہاں کی یہ کرامات ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب ہی لوگ یہاں پہ کان لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑے کی آواز چلتے ہوئے جیسے گھوڑے چل رہے ہیں ویسی آواز آئے گی آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے میں نے بھی ٹرائی کر کے دیکھا پہلے ٹرائی کیا تھا تو پہلے نہیں آئی تھی آواز ابھی تھوڑا اچھا تھا یہ والا کان بند کر کے آواز آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے جیسے کہ گھوڑے دوڑتے ہیں نا ویسی آواز آ رہی ہے اسے تین گھنٹے ہو گئے چلتے چلتے ہوئے اور سفر کمپلیڈ ہونے والا ہے کیونکہ ہم لوگ پہلے درگا کی زیادت کریں گے اس کے بعد سمیں گھومیں گے کیا ہوا بہت دور ہے ابھی تار ہاں دور ہے دل کو تھوڑا سا سکون ملا کلے کا گیٹ دیکھ کر اور باقی چلتے ہیں تو فائنلی گائز ابھی یہاں سے کتنی دور ہے سفر یہاں سے کم سے کم پندرہ منٹ یہاں سے پندرہ منٹ کا سفر باقی ہے ابھی ہمارا تو گرمی بہت ہی زیادہ ہے سب لوگ پی رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں بس پندرہ منٹ میں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں ہم لوگ درگا کی زیارت کرواتے ہیں اور آپ لوگ کو دکھاؤں گا جادوی پتھر فائنلی 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 انتیجار کی گھڑی ختم ہو چکی ہے ہماری کافی ٹائم سے دل میں تمنہ تھی کب دیدار ہوں تو فائنلی آ چکے ہیں ہم لوگ پھر میرا سید ساہ حسین کی درگا پر تو آپ لوگ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا کچھ باتا ہوں ابھی یہاں پہ جو کتا ہوں تو ابھی ہم لوگوں نے یہاں پہ جو کی سفید چادر لے لیے سفید چادر لے لیے سفید چادر یہاں پہ پیش کرتے ہیں اس کے بارے ہم لوگ پوری ہسٹری بتاؤں گا ہم لوگوں کو ادھر سے اے بھوڑا ہے یہاں سے بھی چلیا تو ابھی یہاں کا بلند دروازہ آ گیا ہے تو پورا ہسٹری بتاؤں گا آپ لوگ کو یہاں کی کیا بھی ہم لوگوں کو خادم صاحب نے یہاں کے پر اچھے سا سمجھایا ہے اور تو آپ لوگوں نے جو کی تاراگڑ پہاڑی پہ جو پتھر والا واقعہ سنا تھا جو کی پتھر پہ گھوڑے کے نسان ہے تو اس گھوڑے کی بھی یہاں پہ مجار شریف ہے جو کی میرا سید حسین کی جو درگہ شریف ہے تو ان کے ہی یہاں پہ آپ لوگوں کو ان کے گھوڑے کی بھی درگہ مل جائے گی دیکھنے کے لیے تو میں آپ لوگ اس گھوڑے کی درگہ کی بھی زیارت دکھاتا ہوں کراتا ہوں اور اس گھوڑے کا نام تھا کنگ اور باقی دیکھ سکتے ہیں گھوڑے کی درگہ کی زیارت کرواتا ہوں آپ لوگوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ان کے گھوڑے کی درگہ شریف تو یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھو یہ ان کا گھوڑا تھا تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے زیارت ہو گئی تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہاں کی انفرمیشن ایسی دے دوں جیسے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی جو پہ اولاد ہیں تو یہاں کا فضل و کرم ایسا ہے میرا سید حسین جو یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پیڑ دیکھ سکتے ہیں بوند یہاں پہ ایک پل اترتا بوند بول کے تو آپ لوگ اگر وہ کھا لیتے ہیں تو یہاں کے رحم و کرم سے اللہ آپ کو ایسی دولت سے نوازتا ہے جس کی تلاش میں آپ بھٹک کے رہتے ہیں کہ اولاد کے لئے کسی اولاد کے لئے جب بھٹکتے ہیں تو یہاں آئیں آپ لوگ اگر وہ یہ فل کھائیں آپ کی دل و ہاتھ مراد پوری ہو جاتی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ پیڑ جیسے کہ آپ کی دل و مراد پوری ہو گئے تو آپ جو بھی اپنے بچے کو لے کر اور یہاں پہ آئیں گے جیسے کہ آپ کی اولاد ہو گئی اور آپ اپنے بچے کو لے کر یہاں آتے ہیں تو آپ یہاں پہ چڑھاوا دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے مراد مانگے کہ میرا بچے ہوگا تو میں اتنے پیسے دوں گا اتنی چیز یہ دوں گا تو یہاں پہ بچے کو تول کے وہ دیتے ہیں یہاں پہ ترازو بھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ باقی راہ درگہ یہ درگہ کا بیو دیکھ سکتے ہیں اور میں بتا دوں یہاں کی ایک بات اور جیسے کہ آپ لوگ یہ والا دروازہ دیکھ رہے ہیں بلند دروازہ یہ بلند دروازہ اکبر بادشاہ نے بن بایا تھا جیسے کہ اکبر بادشاہ کو بھی اکبر بادشاہ کو بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے دعا مانگی منت مانگی یہاں آنکر تو جب ان کو اللہ نے تو ان کو ایک بیٹا ہوا تو انہوں نے یہاں آنکر وہ پیدل آئے تھے یہاں پیدل آتا ہے انہوں نے یہ بلند دروازہ بن بایا کیونکہ انہوں نے مراد مانگی تھی کہ جب میرا بیٹا ہوگا تو میں یہاں آکر کچھ کروں تو وہ اپنے ہی قلعے سے یہاں تک پیدل سفر کیا تھا انہوں نے اور یہاں آکر بلند دروازہ بن بایا تھا باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ بلند دروازہ جو کی اکبر بادشاہ نے بن بایا تھا موسیقی